تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل یعنی نوید کرکٹ والا پھر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ابراہیم زدران 12 دیسمبر 2001 کو پیدا ہوئے اور ابھی تک ان کی ایج ہے 20 ایرز بیٹنگ وہ ایک رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے اور بالم میں رائٹ آم میڈیم آسٹ بولر ہے ریلیشن نور علی زدران ان کے چاچا ہے جبکہ مجیب الرحمان ان کے چاچازاد بھائی یعنی کزن ہیں دیسمبر 2017 میں انہیں 2018 کے انڈر 19 کرکٹ ورڈ کپ کے لیے افغانستان کے اسکورڈ میں شامل کیا گیا وہ 186 رنز کے ساتھ ٹورنمنٹ میں افغانستان کے لیے سبسکر زیادہ رنز بنانے والے کلاری تھے دیسمبر 2018 میں انہیں ایسی سی 2018 ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کے لیے افغانستان کے انڈر 23 ٹیم میں شامل کیا گیا اگز 2019 میں انہیں بنگلہ دیش کے خلاف واحد میچ کے لیے افغانستان کے اسکورڈ میں شامل کیا گیا اس نے 5 دیسمبر 2019 کو بنگلہ دیش کے خلاف واحد میچ میں افغانستان کے لیے ٹیسٹ ڈیبیو کیا اگلے مہینے انہیں ویسٹ ڈیس کے خلاف سیریز کے لیے افغانستان کے اسکورڈ میں شامل کیا گیا اس نے 11 نویمبر 2019 کو ویسٹ ڈیس کے خلاف افغانستان کے لیے اپنا ایک روزہ بن القوم یعنی اوڈی آئی ڈیبیو کیا اس نے 14 نویمبر 2019 کو افغانستان کے لیے اپنا ٹی ٹوئنٹی انٹر نیشنل ڈیبیو کیا ویسٹ ڈیس کے خلاف دیسمبر 2019 میں انہیں 2020 انڈر نائنٹین کرکٹ والڈ کپ کے لیے افغانستان کے اسکورڈ میں شامل کیا گیا وہ پانچ میچوں میں 240 رنز کے ساتھ ٹورنمنٹ میں افغانستان کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کیلاری بھی جون 2022 میں زمبابو کے خلاف دوسرے میچ میں زدران نے ناکابل شکست 120 رنز کے حساب اوڈی اے کرکٹ میں اپنی پہلی سنچری بنائیں نویمبر 2022 میں انہوں نے فالے کے لیے فالے کے لیے میں سری لنکا کے خلاف اپنے دوسری اوڈی اے سنچری 106 بنائیں انہوں نے میچ کے بہترین کلاری کا عزاز حاصل کیا اسی سیریز کے تیسرے میچ میں انہوں نے 162 رنز بنا کر اس پار میٹ میں اپنے ملک کے کسی کلاری کا سب سے زیادہ سکور کا ریکارڈ طول دیا اور ابھی لیٹس نیوز کے مطابق ابراہیم زدران نے سری لنکا کے حلاف دوسری ایاز بنائیں اوڈی اے میں ایک سنچری انہوں نے 114 رنز کی کی جب تیسرے میچ اوڈی اے میں انہوں نے 162 رنز بنائیں موسیقی